اسلام علیکم انسٹرینٹس آج کا ڈاپک پولی نوکلوٹائٹس نوکلوٹائٹس آر جوائنڈ ٹوگیدر اور فرم پولیمر لائک دی این اے اینڈ آر این اے نوکلوٹائٹس آپس میں دوسری ساتھ کیا کرتے ہیں جوائنڈ ہوتے ہیں اور فرم کرتے ہیں پولیمر جیسے کے دی این اے اور آر این اے they have variety of role in living organism ان کی جو بہت زیادہ role ہے ان کا living organism کے اندر dna perform function of transformation transformation کی میننگ کیا changes and heredity changes اور heredity material ہے ہمارا dna جو function perform کرتا ہے اس میں کیا کرواتا ہے وہ transformation کرواتا ہے اور heredity heredity کو ہم کیا کہتے ہیں کہ characteristic of the offspring to resemble their parents is called heredity مطلب کہ characteristic of offspring کے جو بالکل ملتے ہوں اپنے parents کے ساتھ وہ transfer کروانا کس کا کام ہے dna کا وہ کیا کہلاتا ہے heredity کہلاتا ہے genetic information is encoded in dna in simple fusion in the form of code genetic information کو dna میں سادہ انداز میں code کی شکل میں encoded کیا جاتا ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں آگے جب ہم genes پڑھیں گے تو اس میں اور clear ہو جائے گی یہ بات dna کا introduction dna stand for deoxyribonucleic acid introduction اس کا there are two scientists jams watson and francis crick ویسے تو ہم اس کو watson اور crick کہتے ہیں لیکن اس کا پورا نام jams watson اور francis crick ہے introduce the model of dna انہوں نے model of dna کو introduce کروایا تھا the double helix انہوں نے بتایا کہ dna کا model وہ کیا ہے double helix ہے which was since become the symbol of molecular biology پھر وہ بات میں molecular biology کا symbol بنا structure of dna کو discuss کرتے ہیں structure of dna the dna is a double helix structure each helix is made up of four types of nucleotides dna جو ہے وہ double helix structure ہے ہر helix جو ہے وہ کتنے nucleotides پہ مشتمل ہے four types of nucleotides پہ بنا ہوا ہے dna nucleotides contain deoxyribose sugar dna is made up of four types of dna nucleotides dna is made up of four types of dna nucleotides dna کسی سے بنا ہوا ہے four types of nucleotides اب وہ کونسے four types of nucleotides ہیں edinine nucleotides, guanine nucleotides, thymine nucleotides and cytosine nucleotides میں نے آپ کو five nitrogenous base بتائیں تھی جس میں uracil b8 تھا ان چار کے علاوہ لیکن یہاں پہ dna میں discuss کریں گے تو ہم چار کو use کریں گے اور اس میں یہاں پہ جو اسکیپ ہوگا وہ کون ہوگا وہ thymine ہوگا اگر rn میں ہم دیکھیں تو یہاں پہ thymine کی جگہ کیا ہوگا uracil ہوگا لیکن dna میں یہاں پہ uracil کی جگہ کیا ہوتا ہے thymine ہوتا ہے the dna nucleotides contain the basis adenine nucleotides, guanine nucleotides, thymine nucleotides, cytosine nucleotides the dna adenine always pair with thymine adenine جو ہے وہ کس کے ساتھ thymine کے ساتھ pair بنائے گا and cytosine with guanine cytosine جو ہمیشہ کس کے ساتھ pair بنائے گا یہ چرگف rule بھی ہے 9th class میں بھی پڑھ گا رہا ہے sorry metric class میں یہ چرگف rule ہے dna جو ہے ہمیشہ adenine کے راتھ کیونکہ ان کی جو valences ہوتی ہیں وہ equal ہوتی ہیں adenine کی thymine each helical is consist of two parts ایک ہوتا ہے upright اپریٹ دوسرا ہوتا ہے رنگ اپریٹ 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 اس میں دو بنیں گے وہ کون سا ہوگا ایڈین آن اور تھائیمن اور 3 بیٹوین سائٹوسین اور گوانین سائٹوسین اور گوانین ہمیشہ 3 ہائیڈوجین باند بانتے ہیں در ڈسٹنس بیٹوین بہت پولی نوکلوٹائٹس 10 is 20 اینگسٹرون یہ میں بھی آپ کو ڈسکرز کرتے ہیں جب ہم اس کی ڈائگرام کو کریں گے تو یہ مزید اور کلیر ہو جائے گا کمپلی چرن ہے با دسٹنس 34 اینگسٹرون ایش نوکلوٹائٹ اکیپائیڈ 3.4 اینگسٹرون ڈسٹنس دو نوکلوٹائٹس کا جو ڈسٹنس ہے وہ 3.4 ہے ٹھیک ہے دیر آر ٹین مونو نوکلوٹائٹس اکیور ان ون کمپلی چرن یہ کیا ہے دس مونو نوکلوٹائٹس موجود ہیں دس نوکلوٹائٹس موجود ہیں ایک کمپلی چرن میں اب یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ اس کی ڈائگرام ہے یہ دیکھیں نائٹروجنس بیس ہے ایڈین کے ساتھ کیا لگاوا ہے تھائیمن لگاوا ہے گوانین کے ساتھ کیا لگاوا ہے سائٹوسن لگاوا ہے جب ان دونوں کی اپس میں کیا ہوگی بانڈنگ ہوگی تو وہ بانڈنگ کلائے گی ہائیڈروجن بانڈ اب یہ چیز جس کی کلاتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ بنایا ہے رفز کے یہ کیا ہے لیڈر جیسے سیڑھی ہوتی ہے سیڑھی کو پکڑ کے چڑھنا وہ کیا کلاتے ہیں اپرائٹ جس پہ ہم لوگ سٹیپس جو اس کے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں رنگز کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے ہمارا ایک نوکلوٹائٹس ہے یہ نوکلوٹائٹس ہے جس طریقے سے یہ شوگر ہے پینٹوز شوگر ہے اور اس کے ساتھ فوسفیٹ گروپ اٹیج بین آپ کو بتایا ہے فرسٹ کارب پہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے نیٹو جنرز بیس ہوتی ہے اور فیفٹ پہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے فوسفیٹ گروپ اٹیج ہوتا ہے یہ پورا کلاتا ہے نوکلوٹائٹس اس طریقے سے یہاں پہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہاں پہ ایک دوسری کے ساتھ اٹیج ہوتے ہوئے پوری چین کے اندر چلے جاتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے 3 of 5 3 of 5 کیا ہے 3 of 5 میں نے آپ کو پولی جو ہم نے بتایا تھا فوسفور ڈائیسٹر بانڈ کا اس سے پہلے والا لیکچر تھا اس میں 3 of 5 آرام سے سمجھ آ جاؤ گا ایک جو فوسفور ڈائیسٹر بانڈ پہ 5 سے اٹیج کرتا ہے دوسرا جو ہے وہ 3 سے اٹیج کرتا ہے تو یہ کیا یہ اس طریقے سے پورا کمپلیٹ ٹرن اپنا کٹتے ہیں تو یہ ایک ہوگا سیدھا اور دوسرا ہوگا الٹا ہے یہ جو کمپلیٹ ہے یہ 3 سے جا رہا ہے اور ختم کہاں پہ ہوگا 5 پہ اور پھر یہ اس کے سامنے جو ہے وہ 3 سے سٹارٹ ہوگا یہاں پہ ختم کہاں پہ ہوگا تو یہ 3 اور 5 آپ کو فوسفور ڈائیسٹر بانڈ میں ایزلی کلیر بھی ہو جائے گا اگر اس سے پہلے والی ویڈیو آپ نے دیکھی ہو تو دو نوکلیٹرن کے درمیان کا فاصلہ ہے 3.4 اینکسٹرون ہے ایک کمپلیٹ ٹرن کی بات کریں تو 34 اینکسٹرون ہے 34 اینکسٹرون کو اگر ہم 3.4 سے ڈیوائٹ کرتے ہیں تو 10 آنسہ آتا تو تب ہی ہمیں پتہ چلے کہ اس کے مپلیٹرن کے اندر کتنے جو ہے نوکلوٹائٹس موجود ہیں 10 نوکلوٹائٹس موجود ہیں اپرائٹس کہتے ہیں ہم سائٹ کو یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم اپرائٹس کہہ رہے ہیں اپرائٹس کے اندر شوگر اور فوسفورٹ گروپ بناوا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں رنگس کا نام دے رہے ہیں وہ کس سے بنتی ہے نیٹو جنس بیس سے بنتی ہے یہ دونوں اپرائٹس کے بیچ کے جو ڈسٹنس ہے وہ ہے 20 اینکس ٹرون 20 اینکس ٹرون جو ہے دونوں اپرائٹس کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہے وہ کتنا ہے 20 اینکس ٹرون جین کو ڈسکس کرتے ہیں نیکس ٹرپک ہے کیا جین بیسک یونٹ آف ہیریڈیٹی انفرمیشن جتنی انفرمیشن مادر اور فادر سے آف سپرنگ کے اندر آتی ہے وہ کون لے کر آتا ہے وہ کروموزومز کے طور پر ہمارے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے اور وہ آتی کس کی شکل میں ہے جین کی شکل میں ٹھیک ہے جین is ریجن آف ڈی ای نے وچیز میڈ اپ آف نیوکلوٹائٹس جو ریجن ہے کس کا ڈی ای نے کا اور بنتا کس سے نیوکلوٹائٹس ہے ایٹ اس دا فیزیکل ان فنکشنل یونٹ آف ہیریڈیٹی یہ ہیریڈیٹی کا فیزیکل فنکشنل یونٹ ہے ایٹ کیری جینٹک انفرمیشن فرم پیرنٹس تو آف سپرنگ ان دا فرم آف جین جو پیرنٹس آف سپرنگ کے اندر انفرمیشن لے کر آرہا ہے وہ کیا کلاتے ہیں جینز کلاتے ہیں جینز کلاتے ہیں آج جینز اپارٹ آف ڈی ای نے وچ ہیز انفرمیشن تو سانتیس آف پروٹین پارٹ کس کا ہے ڈی ای نے کا ہے اور وہ کیا بناتا ہے پروٹین بناتا ہے ٹھیک ہے جس طرح کے کروموزوم سے کروموزوم کس کے اندر مدر و فاتر کے اندر ٹرانسفر ہو رہے ہیں اس کے اندر کسی کی کمبنیشن ہوتی ہے نیوکلیو پروٹین کی نیوکلیو پروٹین مطلب ڈی ای نے اور پروٹین کی ڈی ای نے کس سے آتا ہے ڈی ای نے ہمارا نیوکلی کیسے آرہا ہے اور پروٹین پروٹین ہے تو مل کے کیا بنا نیوکلیو پروٹین which will work as enzyme یہ پورا work کسی ویسے ہوتا ہے enzymes کی ویسے gene give instruction for developing characters like eye and hair color by producing enzyme وہ جو gene ہے نا وہ کیا instruction کرتا ہے developing دوران کے eye color کیسا ہوگا hair color کیسا ہوگا by producing enzyme genetic information follow in a cell from ڈی ای نے two messenger rna then two cytoplasm in two step for protein synthesis genetic information جو ہے وہ cell میں جا رہی ہے cell سے ڈی اے سے کھا پہ ڈی اے کوپی اور ہی information messenger rna messenger rna دے رہا ہے کہ cytoplasm میں cytoplasm کے اندر کیا ہے ribosomes لگے ربosomes جو form کر رہا ہے protein synthesis وہ دو